جرم ہوتا دیکھیں اگر آپ تھانے بھی نہیں جا سکتے تو پھر آپ پولیس کو اپنے گھر بلا کر ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں جن علاقوں میں آن لائن کی آپشن ہو وہاں آپ آن لائن ایف آئی آر بھی کروا سکتے ہیں ناظرین آپ اپنی ایف آئی آر پوسٹ کے ذریعے بھی بجوا سکتے ہیں اگر آپ یہ بتائے گئے اختارات استعمال نہ کر سکتے ہوں ایف آئی آر درج کروانے کا طریقہ تفصیلی طور پر زابطہ فوجداری قانون دفاع 154 میں ترج ہے آپ کے پاس جن کے وقوعہ کے متعلق جو بھی تفاصیل ہوں وہ آپ پولیس کو بتائیں جنہیں لکھنا ان کی ذمہ داری ہے لکھ چکنے کے بعد پولیس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں جو کچھ انہوں نے لکھا اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس پر اپنے دستخط کریں یا انگوٹھے کے نشان لگائیں یاد رکھیں کہ دستخط صرف تب کریں جب آپ کو تحریر کے مندرجات سے اتفاق ہو یہاں پر آپ کو کچھ چیزوں کی تفصیلات بتاتے چلیں جو ایف آئی آر کا حصہ ہوتی ہیں آپ کا نام، ولدیت، قومی شناختی کارڈ نمبر، گھر کا پتہ، تاریخ پیدائش، جرم کی نویت، جگہ اور وقت، واقعات کی حقیقی اور دیانت دارانہ تفصیل اور یہ کہ اگر اس میں کوئی اسلحے کا استعمال ہوا اسی طرح سے اگر ملزمین کا نام، پتہ اور گواہان کی تفصیل معلوم ہو تو وہ بھی ناظرین چند ایسی چیزوں کے بارے میں بھی جان لیجئے جن سے اجتناب کرنا از حد ضروری ہے جھوٹی ایف آئی آر کٹوانا، جھوٹی معلومات دینا، حقائق کو توڑ مور کر پیش کرنا، مبھم اور غیر واضح بیان دینا وغیرہ اگر آپ ان میں سے کوئی سا بھی جون کرتے ہوئے پائے گئے تو تازی رات پاکستان کی دفعہ 182 اور 211 کے تحت آپ کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اور تو اور ایف آئی آر پر دستخط نہ کرنا بھی قابل گرفت ہے جس پہ دفعہ 180 کا اطلاق ہوتا ہے ناظرین ایف آئی آر کٹوانے کے بعد اس کی نقل لینا نہ بھولیں نقل لینا آپ کا حق ہے اور اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی اگر کسی وجہ سے پولیس ایف آئی آر کٹوانے سے انکاری ہے تو آپ ثابتہ فوجداری کی دفعہ 22، علف اور 22 کے تحت جسٹس آف پیس کو شکایت کر سکتے ہیں ڈی پی او اور سی پی او سے بھی شکایت کی جا سکتی ہے اسی طرح سے ڈپٹی انسپیکٹر جنرلز یا صوبائی پولیس افسر کو بھی درخواست دے سکتے ہیں آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ آپ یہ شکایت ادارہ برائے پولیس شکایت میں درج کروائیں شہریو ایف آئی آر درج کروانا انصاف حاصل کرنے کی جانب پہلا قدم ہے اپنے اس حق کا ضرور استعمال کریں کیونکہ ایک بار خبر شہری ایک بار اختیار شہری ہوتا ہے